یہ زمانے میں میں اور آپ بستے ہیں نا یہ شریف لوگوں کا زمانہ نہیں یہ شرارتی لوگوں کا زمانہ ہے اللہ ماشا اور شرارتی بندہ جو ہوتے ہیں نا شرارتی اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور مجھے اب کہہ لینے دیں کہ ہماری حکومتوں میں بیٹھے بہت سارے لوگ شرارتی لوگوں کو پالتے ہیں ان کی بقیدہ سرپرستی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کوئی شریف آدمی جو سیدھا سیدھا اصلاح کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ دس گن مینوں اس کی پجاروں ہو جتنا زیادہ ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگانے والا بندہ ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا اسے حکومتی ودیدار ملیں گے اس کو بگل میں بٹھائیں گے اس سے ملاقاتیں کی جائیں گی ہم پرموٹ کرتے ہیں پرموٹ باقاعدہ ان لوگوں کو پالا جاتا ہے اور اس ملک کو توڑنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے لوگ پالے گئے ابھی ایک شخص نے حضرت ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں بڑے غلیظ جملے استعمال کی اور اس کے اپنے گروہ نے بھی کہا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے پر اس سے پہلے بھی گیارہ پرچیں لیکن کوئی اسے گرفتار کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تصویریں ہیں گورنر صاحب کے ساتھ فلانے مشیر کے ساتھ فلانے مشیر کے ساتھ میں کسی بندے پر الزام نہیں دیتا میں دو ٹوک بات کرتا ہوں اسلام آباد کے اندر جناب صدیق اکبر کی جتنی گستاخی بھی اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے انہوں نے یہ بندہ پرموٹ کیا انہوں نے خود تیار کیا انہوں نے شاباشی دی اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گروہ کی ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اتنا زیادہ پاورفول شخص اور جس پر گیارہ پرچے پہلے تھے اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے ہو گئے آپ گرفتار نہیں کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے آپ خود اداروں کو حرکت میں نہیں لہ رہے میں آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں پاکستان کی وزارت داخلہ اس بات کی ذمہ دار ہے ہمارے موں سے آپ نے کبھی کسی کی بیعت بھی کیوں نہیں سنی کیوں نہیں سنی کسی کی اتنی جلت ہی نہیں ہوتی کوئی بندہ ماز اللہ کسی کی بات کرے طاقت ہی نہیں ہے کسی کی لیکن کسی بندے کا اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جسے قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہا عام صحابی نہیں جو صحابہ کے امام ہیں انہیں قرآن کہتا ہے کہ جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا اتنے بڑے آدمی کے بارے میں جب کبندہ بات کرتا ہے تو وہ بغیر کسی کی آشرباد کے بات کر سکتا تو آپ اپنی کالی بھیڑوں کو الگ کریں ورنہ یاد رکھیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے پیار نہیں ہمیں ابو بکر صدیق سے عشق ہے ہمیں ابو بکر صدیق سے عشق ہے ہم صدیق اکبر کے نام پر جیتے ہیں اور ان کے نام پر ہمیں مرنا آتا ہے کوئی بندہ نہ سمجھے کہ جو رواداری ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے ہمیں غلامی کرنی آتی ہے ہم جہاں جہاں جن راہوں سے حسن اور حسین گزرے ہیں نا ان راہوں پر اپنی ولادیں قربان کرنے والے لوگ ہیں ہم جس رستے مولا علی شہر خدا گزر گئے وہ رستہ بھی ہمارا امام ہے حضرت عثمانِ غنی ہماری جہان ہے اور اس بندے کی گستاخیاں پہلے کافی ساری موجود ہیں کہہ چکوں پہلے گیارہ پرچے اور جس جماعت کا وہ نمائندہ بنتا ہے وہ جماعت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو پھر تعلق کس کا ہے پھر انہی کا تعلق ہے جو ان لوگوں کو پالتے ہیں تو آپ بولیے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو ارز کروں یہ چونکہ وطن ہمارا ہے ہمارا اب بالکل ایک فیصد دل نہیں کرتا کہ کوئی ہمیں یوز کر جائے لڑا کے فرقہ واریت کرا کہ ملک کو کوئی بندہ جو ہے وہ عراق بنا دے لیبیا بنا دے یہ ہمارا دل نہیں کرتا یہ ہمارا وطن ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان قائم ہے تو اسلام کا جھنڈا ہوں چاہے یہ ایٹمی قوت ہے یہاں لوگ فساد کرانا چاہتے ہیں ہمیش تیار دلاتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں یہ چھیڑنے کے لئے اور میں پھر کہہ رہا ہوں شروع میں میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ جب ہر بندہ اس بندے سے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے اور آپ کے مشیر آپ کے گورنر اور ساری دنیاوں سے مل رہی ہے تو میں بالکل ان شرائع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کرا رہی ہے حکومت خود کرا رہی ہے ورنہ ایک بندہ گرفتار کرنا ہے نا تو اس کو گرفتار کریں اور ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ ہماری مرضی کی سزا دیں آپ اسے وہ سزا دیں جو قانون میں موجود ہے تو پھر آپ نے پرچا کاٹنے کے باوجود جب گرفتار نے کیا تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرص نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات رکے گی نہیں یہ فائل داخل دفتر نہیں ہوگی یہ top of the list رہے گی اور وہ کوئی بھی ہو ابو بکر کی علف سے لے کر علی کی یہ تک ہم کسی بندے کو کسی کے مقدسات کی بیعدبی کرنے کی اجازت نہیں دیتے وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی خارجی بات کرے ناصبی بات کرے اہلِ بیعت کے بارے میں یا کوئی رافضی بات کرے صحابہ کے بارے میں تو اس کی قطن کوئی اجازت ہے نہیں ہے مربانی فرمائیں ہم بڑے آپ کو کھلے جل سے بتا رہے ہیں اور انشراحِ صدر کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں